سارک سب سے پہلے تو تمہیں ہیپی ہولی ہولی کے موقع پر میں نے تمہارے ساتھ ہولی کھلنے کے لیے تمہیں بلایا اور تم آگئے تو میرا دل خوص ہو گیا لیکن سارک میری ٹائگر تھری بھی تمہاری فلم پتھان سے زیادہ کمائی کرے گی کیونکہ جس طریقے سے پتھان فلم میں میرا گیشٹ اپریئنس تھا بیسے ہی میری ٹائگر تھری میں تمہارا گیشٹ اپریئنس ہے لیکن سارک یہاں آ کر تمہیں مجھے پورا رنگ میں رنگ دیا اور اس سلمان ہولی کا موقع ہے اور رنگ میں نہیں رنگے جاؤ گے تم یہاں پر تم نے میرے ساتھ ہولی کھیلنے کے لیے بلایا ہے اور رنگ میں نہیں رنگے جاؤ گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم نے میری سٹ دیکھی ہے سپیت پہن کے آیا تھا اور گلال سے بلکل لال ہو گئی دیکھو سلمان تمہاری فلم ٹائگر تھری میری فلم پتھان کے برابر کمائی تو کر سکتی ہے لیکن ایک کمی ہے کیا کمی ہے سارک بتاؤ جرا مجھے میری فلم میں بلین کی بھوم کا جان ابراہم نے بہت اچھی طریقے سے نبائی تھی تو سارک بھائی آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں بلین کی بھوم کا اچھی طریقے سے نہیں نبا پاؤں گا ارے نہیں امران میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا تو سارک بھائی آپ کا کہنے کا کیا مطلب تھا ارے اس سے پہلے میں نے گینگشٹر فلم میں بلین کی بھوم کا نہیں نبائی تھی کتنی اچھی ہٹ ہوئی تھی گینگشٹر فلم ارے بھوم کا اچھی نبائی ہوگی تم نے مجھے پوری امید ہے ٹائگر تیری میں اچھی بلین کی بھومی کا نبھائی ہوگی تم نے کیونکہ سہل پہ فلم دیکھ کر لگی رہا ہے اچھی ایکٹن کی ہوگی تم نے سارک بھائی اچھی بات نہیں ہے آپ میرے اوپر تنچ کس رہیں اچھا جون نے کیسے اچھی بھومی کا نبھائی اس سے پہلے اس نے ستمیب جینٹے ٹو میں کام کیا تھا اس کی ستمیب جینٹے سپر فلوب ثابت ہوئی تھی ایسی میری سہل پہ سپر فلوب ثابت ہوگی تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اب جون کی پتھان بلوک بشٹر ثابت ہوگی ایسے ہی میری ٹائگر تھری بلوک بشٹر ثابت ہوگی سوچنے میں کیا جاتا ہے ارے میرا مطلب ہاں امران میں تمہاری بات سے سوٹا کا سائمت ہوں ستمیب جینٹے ٹو کے بعد میں نے بہت اچھی باپسی کی تم بھی کر سکتے ہو سہل پی کے بعد ٹائگر تھری میں اچھی باپسی ارے سارک بھائی یہ اپنے ساتھ ٹریلر لانچ ہونے بانا ہے اسی لیے میں بھیڑ فلم کے پرچار میں لگ گیا ہوں ابھی سے میں چاہتا ہوں میری فلم بھیڑ بھی آپ کی فلم پتھان کے طرح اچھی کامیابی حاصل کریں اور آپ سب لوگوں کو ہولی کی بہت بہت سب کامنا ہے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو